اسلام علیکم سمہ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی میں ہوں محروق شہریار اپنے عدالتی کریئر میں صرف دو مرتبہ توہین عدالت کا نوٹس لیا آج تک کون سا فیصلہ ہوا جس سے تاثر ملا ہو کس عدالت کا کوئی جج بھی دباؤ میں ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ججز کو کوئی اپروچ نہیں کر سکتا اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ ہیں ان سے شہزاد بتائی گا آج مزید کیا ہوا ہے جو بلکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیخ جسٹس عطم من اللہ نے رانہ شمیم بیان حلسی سے متعلق جو توہین عدالت کا کیس ہے اس کی سماعت کی سماعت کے دوران جو ہے وہ آٹان جنرل آب پاکستان رانہ شمیم کے وکیل لطیف اپریدی اور رانہ شمیم انصار عباسی سمیت دیگر جو فریقین تھے وہ عدالت میں پیش ہوئے میر شکیل کے بارے میں جب عدالت نے استفسار کیا کہ وہ پیش کیوں نہیں ہوئے تو بتایا گیا کہ وہ ان کی فیملی میں کرونا ہوا ہے کچھ فیملی میمبر کو جس کے بارے وہ پیش نہیں ہو اس پر دوران اس سماعت کیس جسٹس عطم من اللہ نے انصار عباسی سے اس افسار کی آپ نے درخواست دائر کی ہے بتائیں آرڈر میں کہاں پر کلیریکل غلطی ہوئی جس پر انصار عباسی نے یہ کہا کہ میں نے عدالتی آرڈر کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ نہیں کی اس پر جو ہے عدالت نے یہ کہا کہ آپ عدالت پر جتنی مرضی ہے تنقید کریں چیف جسٹس عطم من اللہ نے یہ کہا کہ مجھ پر جتنی مرضی ہے تنقید کی جائے لیکن ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہمارے ججز جو ہے وہ کمپرومائز یا انفلوائنس ہوتے ہیں آپ بتائیں کہ کہاں پر ججز جو ہیں وہ انفلوائنس ہوئے عدالت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی معروف آدمی بیانے الفی دے دے تو کیا آپ اس کو اسی طرح سے چھاپ دیں گے عدالت کے اندر جو ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں کیسز کے حوالے سے باہر جو ہے ایک میڈیا ٹرائل چل رہے ہوتے ہیں جسے بالکل ہی جو ہے وہ کیسز کا اور جو حقائق ہوتے ہیں ان کو بدل دیا جاتا ہے اس جانیے کے مطابق چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ جو ایفی ڈیوٹ دیا گیا ہے اس سے جو ہے وہ موزیز عدالت کے دو جلی سمیت مجھ پر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہونے کا الزام آ رہا ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ خود جب مان رہے ہیں انسار باتی سے جسٹس نے یہ استفتار کیا کہ آپ خود مان بھی رہے ہیں کہ آپ جو ایفی ڈیوٹ ہے اس کے سچا یا جوٹا ہونے سے مطلق ابھی تک آپ کو کنفرم نہیں ہے تو اس کے باوجود آپ نے یہ خبر چاپ دی ہے جس سے جو ہے وہ پبلک کا انٹرسٹ جو ہے وہ عدالتوں پر جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے جس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر جسنی مرضی تنقید کی جائے مجھے کوئی فرق نہیں آپ کا کیس چل رہا ہے اور آپ اپنے اخبارات کی خبریں بھی دیکھ لیں جس پر جو ہے وہ وہ عدالتی معاونین کی جانب سے عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ توہین عدالت کی جو کارہائی ہے اس کو جو ہے وہ مطلق کر دی گئے جس پر جو ہے وہ چیس جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے آج تک کون سا پیسلہ ایسا ہوا ہے جس سے یہ تاثر ملے کہ عدالت کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ دباؤ میں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جانب سے بھی جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ انسار باسی کے پاس ایسا بیان حلقی آئے تو انہیں یقین کر کے مزید چھانبین کرنی چاہیے تھی جس کی جو ہے وہ ٹھیک ہے کہا گیا ہے کہ مزید چھانبین بھی کی جائے سلسلے میں آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے شہزاد علی بہت شکریہ آپ کا اور شہزاد علی کی رپورٹ میں ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام آباد اسلام آباد ہائی کورٹ نے راول جھیل کنارے نیوی سیلنگ کلپ کی بلڈنگ گرانے کا حکم دے دیا ہے فیصلے میں کہا گیا پاک فوج کا اہم سٹیٹس ہے ثابت نیبل چیف نے غیر قانونی عمارت کا افتتاح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے راول جھیل کنارے نیوی سیلنگ کلپ کی تعمیر سے متعلق محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا سیلنگ کلپ کی عمارت کو منہدم کرنے کا حکم دے دیا غیر قانونی عمارت کی تعمیر میں ملوث افراد کے خلاف مس کانڈیکٹ اور فوجداری کا روائی کرنے کا بھی کہہ دیا عدالت نے قرار دیا کہ نیوی کا اختیار نہیں کہ ریال اسٹیٹ وینچر کرے ریال اسٹیٹ بزنس کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا سی ڈی اے کو اختیار نہیں تھا کہ نیوی پیسلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان نیوی نے نیشنل پارک ایریا پر تعمیرات کر کے تجاوز کیا سیلنگ کلپ غیر قانونی ہے متعلقہ حکام عمارت کو تین ہفتوں میں گرائیں اور عمل درامت رپورٹ عدالت میں پیش کریں لاہور میں موصلہ دار بارش نے ٹھن کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی اضافہ کر دیا ہے شہر کے نشیبی علاقے زریاب آگئے ہیں گلی مولو میں پانی جمع ہو گیا ہے شہریوں کو عام دورف میں بھی شدید پریشانی کا سامنا ہے لاہور میں نکلنا تو مشکل ہے ہی لاہور سے باہر جانا بھی محال ہو گیا ہے بارشوں کے بعد ٹرینوں کا شیڈیول متاثر ہونے سے مسافل رول گئے ہیں اس وقت کیا سچویشن ہے وہاں پر بات کریں گے اپنے نمائندگان سے شاہین مشال اور عری رضا ہمارے ساتھ ہوں گے سب سے پہلے شاہین مشال میں آپ کی جانب آؤں گی کہاں پر آپ موجود ہیں اور کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں چائنہ چوک میں اور اس کے ملہکہ جو علاقے ہیں گلیاں محلے ہیں صورتحال کیمرمن آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں گٹنوں گٹنوں پانی گھڑا ہے یہاں پر کسی طریقے سے پانی کو نکالا نہیں جا رہا ہے دوسری صورتحال یہ ہے کہ صبح پانچ بجے سے لاہور میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس کے بعد سے جو علاقے ہیں جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیر یہ جو علاقہ ہے یہ جانہ چوک کے ساتھ والا اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پیچھے سے پوری گلی پانی سے بھری ہوئی ہے بازار ہے بہت بڑا اور اس کے پیچھے جو بازار ہے وہ بھی ویسے براوائے ساتھ کی جو گلیاں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بھری ہوئی ہیں لوگ گھروں میں محسور ہو کے رہ گئے باہر نکلنا مشکل ہو گئے جو بھی لوگ یہاں سے نکلتے ہیں ناشتہ وغیرہ لینے کے لیے گھر سے دکھانا وغیرہ لینے کے لیے ان کو بھی کافی دشواری کا سامنا ہے اوپر سے سردیوں کا موسم ہے پانی بہت زیادہ تھنڈا بھی ہے اور جن علاقوں میں زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی تھی وہاں پر تو واسع کی گاریاں فٹا فٹ پہنچ گئی وہاں سے علاقوں کو نکال لیا اور ساتھ میں واسع حکام کی طرف سے بتایا بھی یہی جا رہا ہے کہ افسران جو ہیں وہ فیلڈ میں ہیں ٹیم میں الڈ ہیں انتظامی معاملات بہترین ہیں لیکن جو صورتحال ہے وہ ان کے دعویوں کی پول کھول رہی ہے اس وقت بھی یہ جو علاقہ ہے یہ ایک ہی گلی نہیں بلکہ اس کے ساتھ کی دائیں بائیں جتنی بھی گلیاں ہیں وہاں پر ایسے ہی پانی کی صورتحال ہے شہری خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں اور جو یہاں پر خواتین تھی گھروں میں محصول ہوئی ہیں ان سے بھی ہم نے بات کی ہے آگے جا کے جنہوں نے یہی کہا ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کافی پریشان کن ہے یہ باہر نہیں نکل سکتی ہیں ان کے لیے جو موسم ہے رحمت کا وہ زحمت بنا ہوا ہے اور کافی دشواریوں کا سامنا ہے جبکہ عواصہ کی جو گاریاں ہیں وہ کبھی پر نظر نہیں آتی ہیں یہاں پر یہ جو گلیاں ہیں آہ یہ گٹر بھی کھولے ہوئے ہیں یہاں پر اور کافی زیادہ دشواری کا بھی سامنا ہے شہریوں کو بھی دوسری طرف آہ جو عواصہ حکام ہے ان کے دعوے بھی آپ کو بتایا ہے یہ کس طریقے سنکا یہ کہنا ہے کہ پانی نکالیا گیا ہے لکشمی چوک میں سب سے زیادہ بارش آہ ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ ائرپورٹ کے طرح بھی بہت زیادہ بارش ہوئی وہاں پر گاریاں آہ پہنچا دی گئیں جو بیسکلی مین روڈ ہوتے ہیں آہ وہاں پر واسح گاریاں فڑا فڑ پہنچ جاتی ہیں چونکہ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا ہے اور ہمیشہ سے ہی صورتحال یہاں پر ایسی ہوتی ہے ان علاقوں میں گاریاں سب سے پہلے پہنچنی چاہیے لیکن یہاں پر ایسی کو سٹیوشن نظر نہیں آتی یہاں پر واسح کا کوئی بھی حملہ نظر نہیں آتا گڑر کھلے میں خدا نہ خواستہ اگر بچے یہاں سے شاہین آپ کی جانب دوبارہ بھی آئیں گے علی رضا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں وائس چیئرمن واسح شیخ امتیال صاحب ان سے پہلے بات کر رہے تھے شیخ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سامہ کو یقینی طور پر فوٹیجز آپ نے دیکھی ہوں گی مستقل ہم کل سے چلا رہے ہیں کیا حال ہے لاہور کا وہاں پر لوگ کافی پریشانی میں ہیں خواتین گھروں میں محصور ہو گئی ہیں کیا کیا جا رہا ہے پھر اس سلسلے میں بارش کا پانی نکالنے کے لیے میرا خیال ہے کہ تھوڑی چی مش ریپورٹنگ ہو رہی ہے لاہور کی اس وقت تمام کی تمام جو میکر پوئنٹ ہے نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط فوٹیج دکھا رہے ہیں جو وادسہ جب بارش ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا کام ہوتا ہے کہ میوکس کو بہتر بنائے جائے جیسے گاڑیوں کی جہاں رواں ہیں لاکتہ کے لوگ اپنے تفاتر میں پہلے ٹائم پہ پہ پہنچ رکھیں تو اس وقت میں خود روڑ پہ موجود ہوں اور سروے کر رہا ہوں تقریبا ہمارے انڈر پاس تمام کے تمام کلیر ہیں ہماری میجر سڑکیں کلیر ہیں ابھی بہن میری نے مگلورور کا کہا وہ بالکل اب کلیر ہے دیکھیں جب بارش ہوتی ہے ایک دم سے بہت نیز تو آویسلی جو ہمارا سیوری سسٹم ہے وہ اس لیول کا ڈیزائن نہیں ہوتا کہ وہ بارش کے پانی کو بھی لے لے ابھی ہم کر رہے ہیں جو مختلف علاقوں میں انڈرگراؤنڈ وارٹر سوریج ٹینکس بنا رہے ہیں چار ٹینکس بن چکے ہیں ہماری مقایہ اکیس کے قریب ٹوٹل ہم نے بنانے ہیں جب یہ بان جائیں گے تو شاید یہ جو بارش کا پانی ہے سیر آپ میجر شہراؤ کو کلیر کرنے کے لیے تو کام کر رہے ہیں لیکن گلی محلوں میں اس وقت جو ہے صورتحال کافی اپتر ہے ہماری نمائندہ جو ہے وہ اس وقت چائنہ چاک پر موجود ہے اور اس وقت فوٹیجز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے تو شاہین مشال شیخ انتیاز کہہ رہے ہیں کہ مس رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ جس گلی یا جس محلے میں وہ شاید کھڑے ہوں گے وہاں پر صفائی انہوں نے کروالی ہوگی لیکن وہ جو چھوٹے چھوٹی گلی محلے وہاں پر وہ آتے نہیں ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ سے یہی بیان جاری کیا جاتا ہے کہ تمام جو افسران ہیں وہ فیلڈ میں ہیں بے شک وہ فیلڈ میں موجود ہوں گے انہوں نے صفائی کروائی ہوگی ان علاقوں کی لیکن وہ مین روڈ ہیں جہاں پر بارش سب سے زیادہ ریکارڈ کی جاتی ہے جو آپ کے گلی محلے ہیں وہاں پر چکر نہیں لگا جاتا ہے یہاں کے جو مکین ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پر کبھی بھی واسا کے جو بھی ملازمین ہیں وہ یہاں نہیں آتے پانی خود ہی انہیں اپنی مدد آپ کے تحت نکالنا پڑتا ہے جب بارش رک جاتی ہے تو وہ گڑر کے ڈھکن اٹھا دیتے ہیں سارے کے سارے اور آئی سی سارے سے شام تک جا کے پانی نکل جاتا ہے ان کی جانب سے یہاں کے مکینوں کی جانب سے یہی بتایا ہے کہ یہاں پر واسا کبھی نہیں آیا اور یہ علاقے جو ہیں کہ کیونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارا سیوری سسٹم ہے وہ 35 میلی میٹر کی بارش پر ڈیزائن کیا گیا ہوا ہے اور یہ بارش کے لیے نہیں بلکہ جو ہمارا ویسٹ واتر لیکن ساری تو انٹرپ یوں ابھی تھوڑی در پہلے آپ نے آن ائر بولا کہ جس علاقے میں آپ کی رپورٹر کھڑی ہوئی ہیں اب وہ علاقہ بھی کلیئر ہے لیکن ہم دکھا رہے ہیں یہ لائیو ہے یہ ہم اس کو ایز لائیو کی بات کر رہا ہوں کہ مکلو روڑ جو لچمی چونک ہے وہ اب کلیئر ہو چکا ہے آپ میرے ٹویٹر اکانٹ پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں کہاں کہاں ٹویٹر میں تو آپ لوگ وہ لگاتے ہیں وہ دکھاتے ہیں جس پر آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں کام نہیں کیا جا رہا ہوتا وہ میڈیا دکھا رہا ہوتا اس پر کیا کہیں گے جی میں نے کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ ہمارا ایک قسم کا الپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو جہاں پہ ہماری چیزیں نہیں پہنچ رہی ہوتی وہ آپ ٹی وی پہ دکھاتے ہیں اور آپ دیکھ کے ہم فوری طور پہ حکامات جاری کرتے ہیں کہ اس جگہ کو دیکھو اور میرا حیالا میڈیا is the part of ہماری جو سرویس جی بہتر سرویس کرنے کے لیے یہ ایک ہمارا میڈیا بہا ایک اچھا رول ادا کرتا ہے ابھی آپ نے جو دکھایا ہے ابھی وہاں پہ گاڑیاں روانہ ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گاڑیاں روانہ ہو گئی ہے اور ہم امید کر سکتے ہیں جو گلی محلے ہے وہاں پر جو ہے وہ نکاسی آپ کے لیے فوری طور پر انتظامات کیے جائے بہت شکریہ شیخ امتیاز صاحب آپ نے سما سے گفتگو کی محمد علی رضا ہماری نمائندہ اس وقت ریلویس ٹیشن پر موجود ہے تو علی رضا اس وقت ٹرینے کئیں گھنٹے تاخیر کا شکار ہے مسافروں کو کافی مشکلات کا یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج بلکل ملک پر ملک ملک میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ٹرینوں کا شیڈیول بھی بری طرح متاثر ہوا اور اس وقت میں لاہور کے ریلویس ٹیشن پر موجود ہو جہاں سے کراچی اور لاہور کے درمیان چل چار سے پانچ گھنٹے تخیر کا شکار ہیں کراچی اور راول پنڈی کے درمیان چلنے والی ٹرینیں تین سے چار گھنٹے تخیر کا شکار ہیں کراچی براستہ فیصلہ باد راول پنڈی جانے والی ٹرینیں چار سے پانچ گھنٹے تخیر کا شکار ہیں اور ٹرینیں تخیر کا شکار ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سام نہ کرنا پڑا ہے بچے بزرگ خواتین سب یہاں پر موجود ہیں اور سردی کے اس موسم میں یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی ٹرینیں آئیں اور یہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوں اور ریلوی انتظامیہ کی جانب سے شہریوں سے اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ خدارہ اپنے گھروں سے نکلنے سے پہلے ریلوی کی ہیلپ لائن پر کال کر لیں ریلوی کی ہیلپ لائن ڈبل وان سیون پر کال ریلوی انتظامیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر بارشوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ٹرینیں مزید تخیر کا شکار ہو سکتی ہیں اور جو مسافر یہاں پر موجود ہیں جن میں بزرگ ہیں بچے ہیں محمد علی رضا آپ ریلوی سٹیشن پر موجود تھے اور اس کے علاوہ شاہین مشال آپ نے بھی ہمیں اپ ڈیٹ کیا دونوں کا بہت شکریہ اور ارم صرف لاہور کی بات نہیں کریں گے کراچی کا بھی یہی حال ہے پھر بارش پھر پانی پھر پریشانی دو دن کے بارش کے بعد کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہو گیا ہے گرو مندر تین ہٹی یہاں جو سڑکیں ہیں وہ پوری بارش کے پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آ رہی ہیں سڑک پر پڑھنے والے جو گڑے ہیں وہ مزید زیادہ جو پانی ہے اس سے بھر چکے ہیں بات کر لیتا ہے ساتھ سابری سے ساتھ اس وقت آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا مناظر دیکھ رہے ہیں میں موجود ہوں اس وقت تین اٹی سے گرو اندر جانے والی سڑک پر اور مناظر جو ہیں وہ انتہائی یہاں پر خراب ہیں میں اگر آپ کو بتاتا چلوں تو ذرا سی بارش ہوئی ہے دو دن جو ہے ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی بارش ہوئی اس کے بعد اس سڑک کا یہ حال ہے کہ یہاں سے جزرنا تو دور پیدل چلنا بھی محال ہے بڑے بڑے گڑے پڑے ہوئے ہیں گاڑیاں یہ بڑی مصروف ترین سڑک ہے یہاں سے ہم دس منٹ کھڑے ہوئے ہیں ہم نے دیکھا کہ تین سے چار ایمبولینسز یہاں سے گزری ہیں اور بہت ہی پریشانی سے گزری ہیں گاڑیاں پھس جاتی ہیں کچھ گاڑیاں گر جاتی ہیں اکثر رکشے جو ہے یہاں پر گڑوں میں پھس جاتے ہیں ہماری جب یہاں پر اس سڑک کے کنارے جو دکاندار ہیں ان سے بات ہوئی ان کا واضح طور پر کہنا ہے کہ یا تو انتظامیہ کوئی ذاتی چپکلش ہے یا اس سڑک کوئی بدعا لگی ہے عرصہ دراز سے سڑک کا یہی حال ہے بار بار ہم نے دیکھا انتظامیہ کے جانب سے دعوے کیے گئے کہ اب اس سڑک کو بنا دیا جائے گا نام نے ہاتھ کارپیٹنگ یہاں پر کی گئی بڑا اس میں جو ہے وہ ناقص مال استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے چند دنوں بعد ہی ہم نے دیکھا کہ جو بھی کارپیٹنگ کی جاتی ہے وہ دوبارہ بیٹ جاتی ہے گڑے گہرے ہو جاتے ہیں اور لوگ اسی عذیت سے گزرتے میں بچکور ہیں لوگ مسلسل عذیت سے گزرتے ہیں بلکل ساس سابری صحیح کہہ رہے ہیں صرف یہی روڈ کراچی کے نہیں کراچی کی اور بھی بہت ساری روڈز ہیں جن کا یہی حال ہے بہت شکریہ آپ کا پلوجستان میں بارشوں نے تباہی مچا دی تین بچے جابہاں جبکہ دو خواتین سمیت چار افراد زخمی ہو گئے برفواری سے قومی شہرائے بان جبکہ مسافر پھس کر رہ گئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد عاطف بلوجستان میں بارشوں اور برف باری کا دوسرا اسپل جاری ہے خوزدار چھالیس سبی انتیس لزبیلہ انیس کلات سولہ اور کوئٹا میں تیرہ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی جا جکی بارشوں کے سبب مختلف حادثات میں تین بچے جامبہاک چار افراد زخمی ہو گئے دوسری جانب کلات مستونگ لکپاس کوئٹا پشین زیارت کانمے ترزی مسلم باغ کلہ سیف اللہ کلہ عبداللہ اور ان سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں شدید برف پڑھنے سے قومی شہرات بند مسافر پھس کر رہ گئے پی ڈی ایم میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ ظلی انتظامیہ پاک فوج اور ایف سی کی مدد سے بحالی کے کام میں مصروف ہیں ابھی ہمارے پاس جو ہے چار سو سے لے کر پانچ سو افراد کو ہم یہاں پہ شنٹر فرام کر سکتے ہیں جو یہاں پہ رومز ہے اس میں جو ہے پورے اس میں جو ہے گرم جو گرم رومز ہے ہمارے پاس موجود ہے اور گرم مدبوسات موجود ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں بد انتظامی سے ان کے مسائل میں اضافہ ہو گیا ہے میکمی مصومیات کے مطابق بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کے جنوب اور وسطی علاقوں سے نکل چکا شمال مشرقی بلوچستان میں اب بھی شدید بارشوں اور برف باری کا امکان ہے کیمرمین عبدالوحیر کے ساتھ محمد عاطف سماک کوئٹا ابھی آپ کو بتائیں کہ چمن میں کوجک ٹاپ کے پہاڑوں پر شدید برف باری کا سلسلہ گزشتہ رات سے جاری ہے جس کی وجہ سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سعید اچھک سعید گزشتہ رات کوجک ٹاپ کے مقام پر شدید براباری کی وجہ سے جو چمن کوئٹا شارعہ ہے وہ کوجک ٹاپ کے مقام پر کچھ وقت کے لیے بند ہو گئی تھی لیکن ڈیپٹر کمیشتر چمن جمادات خان من دوخیل کینی گرانی میں لیوی سپورس اور پیڈی میک الکاروں نے پونج کر یہاں پر کئی گنٹی اپریشن کیا اور کوجک ٹاپ کے شارعہ سے جو براباری ان کو اٹا کر شارعہ کو جو ٹراپک کے لیے مکمل طور پر کھول دی گئی اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے جو کوجک ٹاپ کے مقام پر جو ٹراپک ہے وہ روا دوا ہے اور جو الکار ہے وہ بھی موجود ہے اور لیویس کے الکار جو ٹراپک کی روانی اس کو برقرار رکھنے میں مصروف ہے دوسری جانب میں اکمہ مصمیت کا یہ کہنا ہے کہ براباری اور بارشوں کا یہ سلسلہ آج راہ تک جاری رہنے کا امکان ہے جس کے وجہ سے جو جاری سردی ہے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا جی براباری راست آپ کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر امین الحق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیٹی انڈسٹری کے لوگوں کے ساتھ مل کر جو آئیٹی انڈسٹری کی جو ایک منتخب بارڈی ہے پاشا ان کے ساتھ مل کر ہمارے خواہش ہے کہ یس بی ایس کے ڈگری بھی ان ٹیکنالوجی میں جن کا میں نے نام لیا اور ایم ایس کے ڈگری بھی ان کے ساتھ دیا جائے تاکہ وہ آنے والے جو 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 ریکوائرمنٹ ہے جو ورل کی جو ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے جو پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو فلفل کر سکے وفاقی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی امین الحق تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اب آپ کو بتائیں کہ ایف آئی اے سائیبر کرائم سیل نے آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر دس کروڑ ڈالر کے فراڈ تحقیقات میں تیزی کر دی ہے بلکل اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایف آئی اے سائیبر کرائم سیل نے آن لائن ٹریڈنگ کے نام پر دس کروڑ ڈالر کے فراڈ کی تحقیقات اس کو تیز کر دی گئی ہے سربراہ ایف آئی اے سائیبر کرائم کی جانب سے کہا گیا کہ آن لائن بینک بیلنس سے جواب طلب کر لیا ہے رقم کیسے باؤنس سے اسی اور ایف ٹی فاکس میں منتقلی ہوتی تھی اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں اہمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اہمر بتائیے گا اس حوالے سے بلکل یہ ایک آن لائن ٹریڈنگ کا معاملہ ہے آن لائن ٹریڈنگ کرا کے پاکستانیوں سے تقریباً دس کروڑ ڈالر کا فراڈ کیا گیا تھا اور اس کی تحقیقات ایف آئی اے کی جانب سے شروع کر دی گئی ہیں ایف آئی اے سائبر کائم کے ہیڈ عمران ریاض کا کہنا ہے کہ آن لائن بینک جو کہ ایک کرپٹو ایکسچینج ہے بائننس اس کو بھی جواب طلبی کی گئی ہے اس سے اور اس کو ایک لیٹر زاری کیا گیا ہے تاکہ یہ پوچھا جا سکے کہ بائننس سے کیسے ایچ ایف سی اور ایچ ٹی فاکس نامی کمپنیز کے اکاؤنٹس میں پیسے منتقل کیا جاتے تھے اور یہ کیسے ٹریڈنگ کرائی جاتی تھی کوئی تئیس ایسے اکاؤنٹس ہیں جس سے بائننس سے پیسے جائے وہ بڑی تعداد میں ٹراسفر ہوئے ہیں ان اکاؤنٹس پر تو ان کی بھی تفصیلات جائے وہ پوچھی گئی ہیں کیونکہ وہ اکاؤنٹ بھی لنگڈ ہیں ایچ ایف سی سے اور ایچ ٹی فاکس سے تاکہ ان افراد کا پتہ لگایا جا سکے کہ کنوں نے یہ تمام فروڈ کیا ہے تو ان اکاؤنٹس کی ڈیٹیل بھی جائے وہ بائننس سے مانگی گئی ہیں ساتھی ساتھ جو یہ کرپٹو ایکسچینج بائننس کے کراچی کے جنرل مینجر ہیں ان سے بھی جواب طلب کیا گیا ہے سوالے سے کہ ان تمام طرح چیزوں کا وہ جواب دیں ان ایپس کو پروموٹ کرنے والوں کو بھی ایف آئے کے انہیں نوٹس جاری کیا ہے اب تک ایف آئے کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیکلوں کی تعداد میں ایسے افراد جائے وہ سامنے آئے ہیں جن کو یہ متاثرین ہیں اور انہوں نے اپنے ہزاروں ڈالر جو ہے وہ اس میں لگا رکھے تھے اور یہ کوئی گیارہ کے قریب ایسے موبائل ایپ اور اب اس سوالے سے تحقیقات تیز کر دی گئی ہیں بہت شکریہ ایمیر رحمان خان آپ کا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں اومیکرون تیزی سے پھیلنے لگا کرونا کیسز کی مضبط شرعہ پانچ اشاریہ سات فیصد تک پہنچ گئی ہے محکمہ صحت پنجاب کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران لاہور سے کرونا کے دو سو اٹھانوے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جبکہ صوبے بھر سے کرونا کے تین سو چھتر کیسز سامنے آئے ہیں لاہور میں مضبط جنیاتی تجزیے میں اومیکرون کے اکتیز جبکہ پنجاب میں دو سو پچاس اومیکرون کیس رپورٹ ہو چکے ہیں کراچی والوں خبردار کرونا کر رہا ہے پلٹ کروار کرونا وائرس شہر کو اپنے شکنجے میں جکڑنے لگا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مضبط کیسز کی شرعہ دس اشاریہ دو پانچ فیصد تک جا پہنچی ہے سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو اونسٹھ کرونا کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے چھ سو پچاس کا تعلق کراچی سے ہے اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں مدصر نظیر سے مدصر کرونا کیسز میں یہاں پر اضافہ ہو رہا ہے آج بلکل کراچی میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرعہ دس اشاریہ دو پانچ فیصد رپورٹ ہوئی ہے سندھ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سات سو پچاس گھنٹوں میں سات سو پچاس گھنٹوں سے زائد رپورٹ ہوئے ہیں جن میں سے چھ سو پچاس گھنٹوں کا تعلق کراچی سے ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں سندھ میں دو افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے تباہی وزیراعظم نے وزیراعلا بلوچستان سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی وزیراعظم کی اینڈی ایم اے کو گوادر اور طربت میں متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کی ہدایت کہا متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے حالیہ بارشوں سے جو پریشانے کا سامنا ہے جو تباہی ہوئی ہے اس پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے نوٹس لیا گیا ہے وزیراعلا بلوچستان سے نقصانات کی رپورٹ مانگی گئی ہے جبکہ وزیراعظم نے اینڈی ایم اے کو گوادر اور طربت میں متاثرین کی فوری امداد کا حکم بھی دے دیا ہے ساتھی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ متاثرین کی ہر ممکن مدد کی جائے سیاسی منظر نامے سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان جو کہتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کو توصی دینے یا نہ دینے سے متعلق نہیں سوچا پر دیکھا جائے گا فوجی قیادت سے تعلقات مثالی ہے کرپشن صدا پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں وزیراعظم نے احتساب نہ ہونے کو اپنی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی تسلیم کیا آرمی چیف کی مزید توصی سے متعلق ابھی سوچا نہیں وزیراعظم عمران خان کا اہم بیان دنیا نیوز کو انٹرویو میں عمران خان نے کہا نویمبر ابھی دور ہے وقت آئے گا تو دیکھیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے فوجی قیادت کے ساتھ تعلقات مثالی نویت کے ہیں اپوزیشن کے احتجاج کے سوال پر کہا حکومت کو کرپشن صدا پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں اتحادیوں کے ساتھ مل کر پانچ سال پورے کریں گے اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لانا چاہتی ہے تو ضرور لائے وزیراعظم نے احتساب نہ ہونے کو اپنی حکومت کی سب سے بڑی ناکامی تسلیم کیا تمام شواہد کے باوجود یہ لوگ بچ نکل رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود ہیں کیا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ شہباز شریف ایف آئی اے کی تحقیقات میں بچ نہیں سکیں گے عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت کے لیے آئندہ تین مہینے کافی آہم ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہوگا خیبر پختون خان کے بلدیاتی انتخابات میں شکست سے پارٹی کو نقصان ہوا تاہم پیو ٹی آئی کے ووٹ بینک میں کمی نہیں ہوئی صحافیوں کے خلاف نازیب الفاظ والی آڈیو مریم نواز کی ہے لیگ نائب صدر نے اعتراب کر لیا معذرت کے سوال پر الٹا خود معذرت کا مطالبہ کر دیا کہا پہلے مجھ سے معذرت کی جائے کہ ذاتی گفتگو کیوں ٹیپ کی گئی سافیوں کے خلاف نازیب الفاظ میڈیا کو ڈکٹیٹ کرنے والی آڈیو مریم نواز ہی کی ہے لیگی نائب صدر نے کھلے عام اعتراف تو کر لیا مگر معذرت کے بجائے الزام فون ٹیپ کرنے والوں پر دھر دیا پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا میں اور پزبیز شید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری اپنے ذاتی گفتگو میں نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کیلئے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا ہے سوال ہوا کہ اگر آپ کی آڈیو ٹیپ کرنا غلط ہے تو کیا سابق چیف جسٹس کی آڈیو ٹیپ کرنا جائز تھا اس پر مریم نواز نے دوبارہ خود کو بریو زمہ قرار دیا نون لیگ کی نائب صدر کا کہنا تھا کہ ان کی اور چیف جسٹس کی آڈیو کا موازنہ درست نہیں اور اب بات کریں گے کراچی دھرنے کی بلدیاتی ایک کے خلاف جماعت اسلامی کا سندس ایملی کے باہر دھرنا آٹھیں روز بھی جاری ہے خورشی دعلم ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کر لیتے ہیں خورشی دعلم بتائی گا کہ آج امیر جماعت اسلامی بھی پہنچ رہے ہیں آج جب بلدیاتی ایک کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا آٹھیں روز بھی جاری ہے اور اس وقت نماز جمعہ کی تیاری کی جاری ہے جو مرکزی پنڈال ہے اس کو نماز جمعہ کے لیے وقف کیا گیا ہے میزیں بچھا دی گئیں اس پر کارپٹ لگا دی گئیں اور یہاں پہ ڈیڑھ بجے جمعہ کی بات ہوگی اس کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد فیملیز آئیں گی بہت بڑی تعداد میں آج بھی خواتین آئیں گی افراد آئیں گے اپنے گھروں سے دفاتر سے اور اس کے بعد امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج اللہ کا یہاں پہ خطاب ہے شام پانچ بجے کے بعد اور اس میں وہ اہم اعلانات بھی کر سکتے ہیں یہاں پر شرکہ پوری طرح انٹیکٹ ہے ان کو صرف اس بات کا اب انتظار ہے کہ سندھ حکومت انہیں مذاقرات کے لیے کب بلاتی ہے ٹھیک ہے مذاقرات کا انتظار کیا جا رہا ہے اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی ہاں پر پہنچ رہا ہے شام پانچ بجے کا ٹائم دیا گیا ہے بہت شکریہ تفصیلات کے لیے ایڈمنیسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ وہ لیاری کا چاکی وارا روڈ سٹے آرڈر کی وجہ سے نہیں بنا سکے مرتضی وحاب نے اعتراف کیا کہ چاکی وارا روڈ کی حالت بہت خراب ہے مگر نہ بننے کی وجہ ٹھیکے کی منظوری کے خلاف عدالت سے حکمیں امتیار لے جانا ہے انہوں نے جانگی روڈ کی خرابی کا ملبا آمر لیاقت حسین پر ڈالا چاکی وارا روڈ ہے اس کا حال بہت خراب ہے اس چاکی وارا روڈ کو بنانے کے لیے پی سی ون کو اپروف کرنے کے بعد جب ہم نے اخبار میں ایڈ دیا اور ٹینڈرنگ کا پروسیس سٹارٹ ہوا اس میں مہینہ دیر مہینہ لگا جیسے ہی وہ ٹینڈرنگ پروسیس کمپلیٹ ہونے والا تھا تاکہ کسی ایک کمپنی کو کانٹرائٹ ملے اور ان سڑکوں کی تعمیر کی جا سکے کوئی ایک شخص عدالت چلا گیا وہ سندھائی کو چلا گیا اور انہوں نے نئی ڈیولپمنٹ سکیمز کے اوپر آکے سٹی آڈر لے دیا جہانگی روڈ کا برا حال ہے سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں کیا آپ نہیں جاتے کہ جہانگی روڈ کی سڑک کس نے بنائی تھی آمیر لیاقت حجین صاحب کے فنڈ سے بنی تھی وفاقی حکومت نے بنائی تھی پاک پی وڈی نے بنائی تھی اب آپ سوال پوچھیں اپنی میڈیا چائنس پر دکھائیں کہ وفاقی حکومت جو سڑکے بناتی ہے نئی سڑکے بناتی ہے ان سڑکوں میں وہ ڈرین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں سیوریج کی لائن کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور ابھی خبر یہ ہے کہ چیرمن ایف بی آر کی سینٹی قائمہ کمیٹی خزانہ کو منی بجٹ پر بریفنگ کہا آئی ایم ایف کہتا ہے تیزی سے ریفنڈ دیں اور غریبوں کو ڈائریک سبسٹی دیں بولے رہ جانے والی ذریعی اشیاء پر بھی سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا تلاہ محمود کی زیر صدارت سینٹی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس ایسے میں بریفنگ دی گئی ہے منی بجٹ پر ایف بی آر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ آئی ایم ایف کہتا ہے تیزی سے ریفنڈ غریبوں کو ڈائریک سبسٹی دی جائے رہ جانے والی ذریعی اشیاء پر بھی سیلز ٹیکس آئیت کیا جائے گا برہ راستہ آپ کے لیے چلتے ہیں سینٹ کا اجلاس جا رہی ہے فیصل جاوید سارے خیال کر رہے ہیں سارے ختم کیا جا رہے ہیں انہیں ریکارڈ نفع میں بدل دیا جا رہا ہے آج ہماری ریونیو کلیکشن وہ اروج پر ہے ایکسپورٹس میں ڈپٹی چیئرمن صاحب آپ جانتے ہیں ایکسپورٹس میں نمائع اضافہ ہوا ہے احساس پروگرام ترس کے جو عظیم منصوبے ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے جس کی دنیا نے پذرائی کی ہے دنیا نے پذرائی کی ہے احساس کفالت احساس آمدن احساس نشو نما اور سب سے بڑھ کے احساس بلا سود کرزے جیسے عظیم منصوبے جاری ہیں اور ایک اور چیز جو ہم ہر دفعہ ہائلائٹ کرتے ہیں اور وہ ضروری اس لیے کہ ایک غریب گھرانے میں جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے انہوں نے بچیوں کی شادی کے لیے پیسے کٹھے کیے ہوتے ہیں پوری زندگی ان کی وہ ان کا علاج میں خرچہ ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ لیکن ہیلتھ کارڈ کے بعد دس لاکھ روپے سالانہ فی خاندان خرچہ حکومت دے رہی ہے آپ کسی بھی ٹاپ ہسپیٹل سے اپنا علاج کریں خرچہ حکومت دے گی پورا خیبر پختونخواہ آج کورڑ ہے پنجاب اس مارچ کے اندر پورا پنجاب ہو جائے گا اسلام آباد گلگت بلدستان کشمیر بلوچستان ہم سندھ کو بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آو فیصل جاوید سانیت اجلاس میں سارے خیال کر رہے ہیں عصد عمر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں عصد عرب روپے سے زیادہ کی فنڈنگ ریز کی ہے اور یہ بین الاقوامی سورسز ہیں دنیا کے بہترین انویسٹرز جو ہیں جو ظاہر ہے کوئی اس لیے نہیں انویسٹ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر معیشت آگے چلے وہ تو ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپرچنیٹیز کے در نظر آ رہی ہیں اور پاکستانی نوجوانوں نے جو انویشن کی ہے جو بزنسز سٹارٹ کیے ہیں اُد بزنسز کے اندر تین سو ملین ڈالر سے زیادہ کمیٹمنٹ ہوئی ہے پیسے کی جو اگر آپ پچھلے چھ سال میں لائے لیں تو اس چھ سال سے صرف یہ ایک سال زیادہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ابھی ایک دو اور ڈیلز ہیں جن کی امید ہے اناؤنس ہونے کی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ وہ ٹپنگ پوائنٹ بولتے ہیں فینومنو ایک ہوتا ہے وہ بالکل ہم نے ٹپنگ پوائنٹ ہٹ کر دیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس تیزی سے آگے بڑھے گا لیکن جو اہم چیز آج کی تقریب ہے اصلا ہمارے تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہیڈلائنز ہوں گی بریک کے بعد دیکھتے رہیے سما